نمستے میں کمار اتپل لیمکابو کا فالڈ لیکارڈ ہولڈر تیس پستکوں کے لیکھاک آج میں شروع کرنے جا رہا ہوں گاندھی جی کی سرکٹ ہے گاندھی یا سرکٹ کے نام سے یہ چپٹر ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ بیہار میں جو گاندھی جی آئے تھے چمپارن ستیاغرہ کے دوران وہ کہاں کہاں گئے اور وہ اسطحان کیوں پرسید ہوا اور گاندھی جی اسے ریلیٹیڈ جو جگہ ہے اس سب کے باڑے میں بستار سے میں چرچہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ جان ہی رہے ہیں کہ آپ کو دوہجار سترہ اور انہی سو سترہ میں ایک سو برس سے اوپر ہو گیا اور یہ جو ہے سو آپ کو اسے بہت ساڑے پرشنہ آتے ہیں بی پی اے سی اور یو پی اے سی میں دونوں میں بہت زیادے پرشنہ آتے ہیں اور بیہار سے سمندیت اور بھی پڑی چھاؤں میں بہت زیادے آتے ہیں اس لیے ہمارا اپنا ادیس ہے کہ گاندھی سرکٹ کو بہت بڑھیاں سے سمجھا جائے اور اسی کے تحت میں آپ کو پرستود کر رہا ہوں گاندھی سرکٹ ہے سب سے پہلا میں آپ کو بتا رہا ہوں موتیہاری کے بارے میں بتا رہا ہوں موتیہاری سب سے پہلے یہ جو ہے گاندھی جی آپ کو سکل جی کے آہوان پر ان کے ساتھ وہاں مجفر پور پہنچتے ہیں مجفر پور سے وہاں موتیہاری پہنچتے ہیں اور موتیہاری میں گاندھی جی کی سب سے پہلے ستیاغرہ کی شروعات ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بہت مہتپون آسرم ہے جس کو ہم بھیتی ہروا آسرم کہتے ہیں یا بیٹیا سب دیویزن میں پڑتا ہے اور گونہا بلوک میں پڑتا ہے اور یہ جو ہے یہاں پر گاندھی جی نے کئی سوشل کارج کو اپنا شروعات کیے تھے اور یہ جو ہے 1917 میں یہاں گاندھی جی کیول ایک دو نہیں سماجیک روپ سے سیکشنیک روپ سے کئی طرح کے کاجکرم انہوں نے شروع کیا تھا سماجیک روپ سے چھوہ چھوٹ پردہ پر تھا کہ پرتی انہوں نے لوگوں کو جنجاگ لیت کیا سکھا کے چھتروں میں انہوں نے بیسک اسکول کی استحاپنا کی پہلا جو بیسک اسکول کا کنسپٹ ہے وہ آپ کو چمپارن ستیاغرہ کے درمیان جو بھی اس بیسک اسکول کی استحاپنا کیے اور وہی انڈیپنڈنس کے بعد بھی وہاں کارج کرم جاری رہا اور بنیادی اسکول جس کو ہندی میں کہتے ہیں بیسک اسکول کئی جگہ شروعات کیے وہاں کے لوکل لوگوں کی مدد سے اور گاندھی جی باہر سے بھی سکھکوں ایوین اپنے پتروں کو بھی سیکشنی کارجوں میں لگایا تو یہ جو ہے بہت بڑی گاندھی جی کی بیہار کے لیے دین ہے سماجیک روپ سے سیکشنیک روپ سے چھوہ چھوٹ کے پرتی آپ کو ہرجینو دھار کے پرتی کئی طرح کے کارکرم چلا ہے اسی بھیتہاروہ آسرم سے بھیتہاروہ آسرم جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اس کا گیٹ ہے یہاں پر گاندھی جی کی جو سمجھئے جب تک رہے اس میں مکھ روپ سے یہی پر رہتے تھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر ایٹ پریجنٹ خادی سنٹر ورک کر رہا ہے بیہار خادی سمیتی کے تتو آبدان میں گاندھی آسرم جو ہے آپ کو گاندھی جی ٹھاہرے ہوئے تھے اور انہیں سو سترہ کے ہی دربیان نہیں باد میں بھی آ کر کے کئی کارکرم میں بھاگ لی اور یہاں پر ٹھاہرے ہوئے تھے میں آپ کو گاندھی سنگرہالے پتنا کی بات کر رہا ہوں گاندھی سنگرہالے جو ہے وہاں پر گاندھی جی سے ریلیٹیڈ بہت ساری لٹریچر فوٹو گراپس وغیرہ رکھا گیا چڑکھا بھی جو اسپیننگ میل میں جو آپ کو جو آپ کو سودھ کارٹنے کا جو یہ ہوتا ہے لکڑی کا ہوتا ہے اس کو چڑکھا کہا جاتا تھا اور اسے سودھ کارٹ کر کے آپ کو خادی وستر کی تیاری کی جاتی تھی اسے سمائے آپ کو وستروں کی کافی کمی تھی اس لیے آپ کو گاندھی جی نے سبھی کو پرموٹ کی کہ خادی بنانے کے لیے چرکھا سے سودھ کارٹا جائے اور سودھ کارٹنے کے لیے لوگوں کو اتھپریڑیت کیے تو یہاں چرکھا بھی رکھا ہوا ہے یہاں پر گاندھی جی سے ریلیٹیڈ بہت ساری سامگری رکھا ہوا ہے میں کئی بار وہاں پر کاجکرم میں بھاگ بھی لیا ہوں آپ گاندھی میدان کے جست بگل میں آپ کو یہاں اوستیت ہے پتنا میں میں اب بتا رہا ہوں ہجاری مل دھرمسالہ یا دھرمسالہ پہلے آپ کو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا دھرمسالہ لوگوں کو تھہرنے کے لیے بنایا گیا تھا لال بجار ایریا میں بیتیا میں آپ کو میں بتا دوں لال بجار ایریا بیتیا میں یہاں دھرمسالہ تھا جہاں پر گاندھی جی اور ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے یہیں پر آکے ٹھالے تھے تو یہاں جو ہے آپ کو ہجاری مل دھرمسالہ بہت آپ کو گاندھی جی سے جڑے ہوئے یا اسطل ہے یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں ستیاغرہ کا مکھ کندر یہیں پر تھا چمپارن ستیاغرہ کا مکھ کندر تھا کیونکہ گاندھی جی جب بھی آپ کو چمپارن کے بیوین چھتروں سے ہو کر آتے تھے تو یہیں بسرام کرتے تھے اس کو دھیان میں رکھے گا بگل میں ہی بیتیا راج کا چھڑی بھی ہے میں نیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوں برندہ یا جو ہے آپ کو برندہ ون آسرم برندہ ون آسرم سے اگر پرشن پوچھے جاتے ہیں تو بچے گھبرا جائیں گے یا مطورہ برندہ ون کی بات کیا جا رہا ہے نہیں یا برندہ ون آسرم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یا برندہ ون آسرم ہے برندہ ون آسرم جو ہے یا آپ کو گاندھی جی سے جڑے ہوئے یادگار سے سمندھت ہے اور یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں پھپت گاندھی سیوہ سنگ کنفرنس ہوا تھا 1949 میں جس میں گاندھی جی اور راجندر بابو بھی یہاں پر آئے تھے تو یہاں گاندھی سیوہ کندر جو ہے آپ کو بہت بہتر ہے آپ کو یہاں پر بندہ ون آسرم ہے جہاں پر گاندھی جی سے سمندھت جگہ ہے اور گاندھی جی ہی نہیں راجندر بابو بھی آ کر کے تھاڑے تھے اس کو دھیان میں رکھیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں سری رامپور سری رامپور جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں یا جو ہے گونہا بلوک میں ہی ہے بیس چمپارن میں ہے یہاں پر گاندھی جی کئی کارج کرم کے تحت سولہ نومبر 1917 میں آئے ہوئے تھے کوئلڈی ہے یا کوئلڈی ہے وہ بھی گونہا بلوک میں ہے گاندھی جی بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے آپ کو بتا دیتے ہیں اسی سولہ نومبر کو کوئلڈی بھی آئے ہوئے تھے امولوہ ہے امولوہ جو ہے بہت پرشد ہے امولوہ جو ہے آپ کو گونہا بلک ویس چمپارن میں ہی عوستی تھے یا جو نیٹی پلیس ہے آپ کو بتا دیتے ہیں سنت راوت اور سنت بھگت ان کو کہا جاتا ہے بہت سارے لوگ سنت راوت جانتے ہیں بہت سارے لوگ سنت بھگت جانتے ہیں یہاں پر وہ آپ کو رات میں تھاڑے ہوئے تھے اور سب سے بڑی بات ہے کہ سنت راوت کے آپ کو آمنترن پر یا جو ہے آپ کو آپ کو آپ کو آئے تھے گاندھی جی اور ان کے ساتھ کئی لوگ آئے تھے اور کئی لوگ میں خاص کر کے آپ کو راجکمار شکل بربلی بابو اور دیو ناران سہائے آئے تھے سلہ نومبر انہیس سو سترہ کو اور یہاں سے ہوا گئے تھے آپ کو بھیتی ہروا گئے تھے اور وہاں پر سیکنڈ بیسک اسکول شروعات کیے تھے یہی سنت راوت تن من دھن سے آپ کو تہہ دل سے مدد کیا جس کے چلتے آپ کو دوسرا بیسک اسکول آپ کے شروعات ہوئی ہے یہ سنت بھگت جو ہیں آپ کو جن کو سنت راوت بھی کہا جاتا ہے ان کی یا آپ کو آپ کو تصویر ہے جو آپ کو پتھر کا بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یا سنت راوت جیسے لوگ کہیں کارن جو ہے آپ کو بیسک اسکول کا کنسپٹ کافی اچھا رہا اور دیش کے آجاد ہونے کے بعد بھی یا بیسک اسکول آج بھی پلویت اور پشپیت ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں مرلی بھراہوا کا جو چمپارن میں ہے جہاں پر راج کمار سکل اٹھار سو پچھتر میں ستوریہ بھیلیز میں جن ملیے تھے لیکن ان کے انسسٹر جو ہے جو یہاں پر دو سو برس جرور رہے تھے لیکن ان کی زمین جو تھی وہاں مرلی بھرہروا میں بھی ہے اور وہاں پر راج کمار سکل کا بہت دینوں تک رہنا سہنا ہوا تھا اور اسے جڑے ہوئے رہے یہاں پر مہاتمہ گاندھی کئی بار آئے ہوئے ہیں اور پندیس سکل کے ساتھ چمپارن ستیاغرح میں اور ان کے آمنترن پڑھ ہی اصل میں گاندھی جی آئے تھے اور چمپارن ستیاغرح کی دوسری مکھ جگہ میں یہاں کو جگہ تھا مرلی جہاں پر آپ گاندھی جی کا آنا جانا برابر رہتا تھا راج کمار سکل کا سمجھ دوسرا گھر یہاں تھا اسے related تھے کیونکہ وہاں پر ان کی زمین وغیرہ تھی آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں گاندھی جی نے سماج روپ سے اور سیکشن روپ سے کئی طرح کے کاج کرم کیے تھے چمپارن میں انہوں نے چڑکھا بیلڈنگ کا جو اسطھاپنا کیا تھا دیکھئے ہوا یہی جہاں گاندھی جی نے چرکھا بیلڈنگ کی اسطھاپنا کیے تھے تو گاندھی جی کیول چرکھا بیلڈنگ کے لیے ہی نہیں وہاں آپ کو لوگوں سے مدد مانگے بلکہ بیسیک سکول اور سماج کئی چھوہ چھوٹ اور ہرجن کے ادھار کے لیے کئی کاج کرم کیے تو گاندھی جی ستیاغرہ کیول انگریز کے لیے نہیں تھا سماج اور سیکشنی گروپ سے پیچھراپن کو دور کرنے کے لیے بھی پریاس کرتے رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سڑی سوا سڑی سوا جو جگہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھولیا بلوک میں پڑھتا ہے گاندھی جی یہاں پر آئے ہوئے تھے اور یہ اوپن جگہ پر ایک ٹیمپول مندر کے سامنے لوگوں سے رہیت سے اپنا دکھرا سنا تھا تو یہ سڑی سوا ہے جس میں گاندھی جی اوپن روپ سے سکھلے روپ میں سبھی سے سنے تھے اور اس کو لکھت روپ میں رکھے تھے اور وہی سرکار کو دیے بھی تھے ہردیا کوٹھی یہیں ہردیا کوٹھی ہے جہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں جی پی ایڈوارڈ جو بریٹس اندیو پلانٹر تھے نیل کھیتی کروانے والے جو بریٹس اندیو پلانٹر تھے جی پی ایڈوارڈ ان کی یہ کوٹھی ہے جہاں پر آپ کو فیکٹری بھی تھی اور یہاں پر رہتے بھی تھے تو ہردیا کوٹھی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اب تو کافی جیرن سرن کی عوستہ میں ہے لیکن اس سمیہ تو یہ جو ہے بہت ہی اتکرشت بیلڈنگ کے روپ میں جانا جاتا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں گاندھی جی سے ریلیٹیٹ ایک اور آسرم ہے جو آپ کو صداقت آسرم ہے صداقت آسرم جو ہے آپ کو سب کچھ کرنے والے بیہار کے نام چین ویکتی تھے اور گاندھی جی جب 1917 میں پٹنا پہنچے تو ان سے بھیٹ کیے تھے کیونکہ یہ بھی لندن میں آپ کو بیریسٹر کی پڑھائی کے لئے گئے تھے گاندھی جی ان سے وہاں ملے تھے اس لئے جو ہی پٹنا ہے تو ان سے ملے تھے وہ ہے مجہرول حق جو مجہرول حق جو سکندر منجل ان کا اپنا گھر تھا فریجر روڈ میں ہے اور عوستی تھے فریجر دیشمبر انہیسو بیس میں لگ ایک سو دست بیدیار تھی بیہار انجنی کو اسکول کے بی ایس کہا جاتا ہے کلاس بائی کٹ کر کے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ سکندر منجل تک آئے اور کہا کہ آپ جو ہیں سو نن کوپریشن مومنٹ میں آپ بھاگ لیجئے لیڈ کیجئے اور ایک کالیج کی استحاپنا کیجئے جو آپ کو ہم لوگ کی پڑھائی بھی ہو اور آپ کو اشاہیو گاندولن میں ہم لوگ بھی برچر کر کے بھاگ لیں تو انہوں نے پہلے کیا کیا تھا کہ کھیرو میاں ان کے مطر تھے انہوں نے 20 اکر زمین یہ بات آئی تب انہوں نے کھیرو میاں کو کہا کہ بھائی جمین جو ہے یہ دیس کے حیث کے لیے اگر لوگ چاہ رہے ہیں تو وہ زمین آپ دے دو تب وہ جمین جو ان کے دوارہ پہلے دیا گیا تھا دونیٹ کیا گیا تھا وہ پھر سے کھیرو میاں کے معرفت وہ پھر سے گاندھی جی آ کر کے سیکشن کار سے لے کر کے کئی طرح کے اندولان آتمک کار شانتی پورا اندولان آتمک کار شروعات کی گئی میں آپ کو بتا دیں رہا ہوں اس کا نام جو ہے صداقت آسم صداقت منس ہوتا ہے truth ہوتا ہے award منس ہوتا ہے آسرم منس award ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گھر means award of the truth اس کو ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں award of the truth اس کو دھیان رکھے گا یہاں پر چرخہ کی سپائننگ بھی کی جاتی ہے چرخہ سوٹ کاتنے سے لے کر کے آپ کو یہاں پر آپ کو education بھی دیا جانے لگا اور اس کے لیے آپ کو پہلے تو بدیا پیٹ کی اس تحبنا ہوئی تھی جو آپ کو ایک قرائے کے مکان میں تھا لیکن اتنے پیسے دینا کسی کے لیے بڑی دکت تھی تب انتی میں یہوا کی اپنے ہی جمین پر یہ کیا جائے اور اس کے بات سے ہے لوگوں کے سہجن شہیوگ سے اسی صداقت آسرم سے پڑھائی کی شروعات کی گئی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی بیہار بیدیا پیٹ کا بھاون ہے اور یہ چھو پھروری چھو پھروری انہیں 101 میں مہاتمہ گاندھی کستور گاندھی محمد اللی یہاں پر آئے بیہار بیدیا پیٹ جو بیہار انورسٹی کے نام پر یا شروعات کیا گیا تھا بیہار بیدیا پیٹ اور اس کے چانسلر بنائے گئے تھے آپ کو بتا دیتے ہیں مجحرول حق چانسلر بنائے گئے تھے اور برجکیسور بابو جو ہیں سو آپ کو برجکیسور پرساد بھائی چانسلر بنائے گئے تھے راج اندر بابو رئیسٹار کے روپ میں کارج کرتے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ مجحرول حق کا بیس اکر زمین میں آپ کو راج نیتی گتی بیدیوں سے لے کے چرخہ کاتنے سے لے کر کے اور سیکشنک کارج بھی ہونے لگے اس کے بعد یہ جو ہیں آپ کو مجحرول حق جو اپنے جو گھر تھا فریجر روڈ میں وہ چھوڑ کر کے جو اسٹیشن کے پاس فریجر روڈ پڑتا ہے وہاں پر چھوڑ کر کے آپ کو آگئے یہیں پر جھوپڑی میں رہنے لگے جو گھاس فوز سے بنائے گیا تھا جھوپڑی اسی میں رہنے لگے اور یہاں پر انہوں نے کئی جرنل پرکاس کیے جس میں سے انگلیس ویکلی جو ہے مدر لینڈ جو برابر پڑکچہ میں پوچھے جاتے ہیں اس کا پرکاشن شروع کروائے اور اردو ڈیلی جو ہے سیڑی 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 توفان ای نوح اور کھلافت انگلینڈ نامک پستک بھی یہاں سے پبلیش ہوتے یہاں سے کئی طرح کی گتی ویدیاں ہوئیں نیوز پیپر بکس کا پرکاسن سے لے کر بچوں میں سیکشن پریشت بھومی کو آگے برہانے کے لیے سات سات راز نیتی گتی ویدیاں کے سماجی اور راجنیتی سیکشن کارز کرم یہاں چلا گیا یا وہی جمین ہے جہاں پر گاندھی جی آتے تھے اور یہ وہی زمین ہے جو مجہرول حق کے دوارہ دیا گیا ہے اور جو خیرومی کو دے دی تھی اور خیرومی جو بعد جب مجہرول حق کہے کہ میری جو آپ کو ہم زمین دی ہیں ڈونیٹ کی ہیں اس کو آپ دے دی جس سے کیا ہوگا کہ دیس میں ایک الگ ویچار دھارہ اور ایک الگ شنگرام میں سمجھ یہ کہ آہوتی دینے کی برابر ہے تو خیرومی بھی اس میں سکری ہو گئے تو اس طرح سے مجہرول حق کا بہت بڑا یوگدان ہے اور یہ جو آپ کا صداقت آسرم ہے یا صداقت آسرم گاندھی جی کے جب کبھی آتے تھے پٹھلی پتھر پٹھنا میں تو یہاں پر رہتے تھے بعد میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ راج اندر وابو جب آپ کو راشت پتی بننے سے پہلے اور راست پتی بننے کے بعد بھی یہی پر رہتے تھے اس کے علاوے ہیں جی پرکاس نرائن یہاں سے ہی کئی طرح کے مہمنٹ کی شروعات کیے تھے یہی جو بیہار بدیا پیٹھ کے نام سے ہوا تھا صداقت آسرم کا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کے کئی طرح کے کاج کرم چلائے گئے اور بیہار میں گاندھی جی کا یا سب جو آپ کو اسمرنی نہیں کافی ہم لوگ کے لیے پریڑک تتوں کے روپ میں ان کے سارے جگہ ہیں ہم لوگ کو اسی پریڑا کے تحت آگے بہنا چاہیے سمگر چھتروں میں آگے بہنا چاہیے یا جتنے بھی جگہ ہیں جو آپ لوگ کے لیے بہت بہت مہت پون ہے آپ لوگ دھیان رکھئے گا کیونکہ چاہے آپ VPSC UPSC یا کوئی بھی پریچھا دیں گاندھی سرکیٹ سے سممندیت بسیز کر کے بیہار کے گاندھی سرکیٹ بہت مہت پون ہے زائے ہند زائے بھارت